ویلکم بیک پولیس دیپارٹمنٹ سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف پولیس کی جانب سے بہترین کارکردگی دیکھنوں کو ملتی ہے تو دوسری جانب چند کالی بھیروں کی وجہ سے پولیس کا محکمہ بری طرح بدنام ہو کر رہ گیا ہے راول پولیس تھانہ رتہ امرال کے ملزمان تھانہ گنجمنڈی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی فرار ہونے والے ملزمان قتل منشیات فروشی اور دیگر جرائم میں ملوثت ذرائع نے بتایا کہ تھانہ رتہ امرال کے پاس اپنی کوئی حوالات نہیں اور تھانہ رتہ امرال کی طرف سے گرفتار کیے گئے ملزمان کو تھانہ گنجمنڈی منتقل کیا جاتا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے چیف ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ادنان بری کیا تفصیلات ہیں تھانہ رتہ امرال کے ملزمان جو قتل کی وارداتوں میں ملوث تھے پولیس کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کیا یہ پولیس کی نا اہلی ہے یا کوئی ملی بھگت تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی کلسوم آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پولیس کی نا اہلی ہے یا پولیس نے جان گوچے ایسے اقضام کیا بات تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ تھانہ گنجمنڈی ایک پورا جو ہے وہ اس وقت تکلہ بنا ہوئے کلے کے اندر سے ملزمان کیسے فرار ہوتے ہیں تھانہ رتہ امرال کے علاقے میں قتل ڈکیٹیوں کی وارداتوں میں یہ دونوں ملزمان زہور احمد اور شفیولہ گرفتار سے اسی حوالے سے کیٹو بھی ایک ہفتہ پہلے خبر بھی چل چکی ہے جس کی وجہ سے کافی پولیس کی طرف سے تھریڈ بھی ملے اس کے ساتھ ساتھ سائیس تین دوہزار ستارہ کو دوگ منٹال میں سکول جاتے ہوئے ایک نازیہ نامی نازیہ کریم اور زوجہ شاہ نواز کو گلی ریمت پندرہ میں انہی دکیٹوں نے انہی چوروں نے سریعام گولی مار کے صبحوں کے ٹائم پر قتل کر دیا تھا دو قصور کے علاقے میں بھی اسی طرح کی وعدات انہوں نے کی یہ سارے کے سارے ملزمان یہ دونوں سے ملزمان فرار کیے یا فرار کروائے گئے ہیں ان دونوں ملزمان نے بہت سے ایسی خطناک وردات جو سنگین ورداتے ہیں اس کے حوالے سے انکشاف بھی کیا پولیس کو یہ انتائی مطلوب بھی تھے لیکن یہ بات سمجھ سے بالا طرح ہے کہ تھانا گائیں منڈی سے یہ امام کے تمام ملزمان ان کے دونوں ملزمان کیسے فرار ہوگئے یہ پولیس کی نائی بھی گنی جاتی ہے اس حوالے سے جو پولیس کی اعلی افران ہے انہوں نے اس حوالے سے سختی کے ساتھ نوٹس بھی لیا ہے جی نکل سوم اچھا ادنان یہ بتائیے کہ جو لوائکین ہے اس معاملے پر ان کے کیا تاثرات ہیں کوئی اتنی پیش رفت بھی نہیں ہوئی تو ان کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں جی نکل سوم آپ نے ایک دفعہ پھر ایک بہت اچھی بات کی کہ لوائکین کی بات کی لوائکین کی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چہلی گئی تو لوائکین بچیارے ایک دو پکڑے گئے جب دوبارہ پولیس کی رافت سے فرار ہو گئے تو ان کے لئے ایک اور خطرہ بان گیا لوائکین ہشان ہے ان کے گھار میں تو ایک دفعہ پھر موت پار گیا لیکن بات یہ ہے کہ پولیس کے اعلی افران نے اس میں جو لوگ ملوث تھے ان میں پولیس کے اعلی افران اس کا روز دیا ہے ایسے چوہ تھانا گانج منڈی راجہ تاہی تفتیشی افتر رکا امراض منظور اے ایس آئی مورر تھانا گانج منڈی امانت مدین اے ایس آئی کے علاوہ شکیل اور شاید کنسیب کو فوری طور پر ایف آئی آر دے کر موتل کر دیا گیا اور لوائکین کو یہ جانسہ دیا ہے زباب پھر کے دو دل کے اندر اندر ان کے جو ملزمان ہیں گرفتار کرنے جائیں گے اس سوالے سے جو علاقائی سطح پہ جن لوگوں کے اندر ایک بڑا مختلف کی کیفیت پائیلٹی ہے وہ بہت شدید ہے اور علاقے کے لوگوں میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ملزمان کو فوری طور پر گرفتار نہ کیا گیا تو شدید رد عمل سامنے دیکھنے میں آئے جس کی تمام تر ذمہ داری پولیس کی آلہ انتظامیاں پر ہوگی جی بہت بہت شکریات نان بری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے